اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد گیارشت آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایو ایسے سب سے پہلے شامل کریں گے عالمی منظر نامے سے کچھ مختصر خبریں دیسی ٹی وی ایو ایسے انٹرنیشنل میں امریکی افواج کا اچانک انخلاق خراب سیکیورٹی صورتحال کی وجہ ہے افغان صدر افغان صدر اشرف غنی نے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو تھیراتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری غیر ملکی افواج کے اچانک انخلاق پر آئید ہوتی ہے اس حوالے سے امریکہ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ افواج واپس بلائی گئیں تو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ایسو پیس کے خلاف ورزی سعودی عرب کا مسافروں پر بھاری جرمانی کا اعلان عالمی خبرصہ اداری کے مطابق سعودی عرب نے فائزر، میڈرنا، ایسٹرازینی کا اور جانسن اینڈ جانسن کی کرونا ویکسین لگوانے والے سیاہوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے تاہم اس حوالے سے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ آئیت کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے نائجیریا میں فوجی کافلے پر گھات لگا کر حملہ پندرہ اہلکار حلاق عالمی خبرصہ اداری کے مطابق جنوب مغربی نائجیریا کی زلہ تروبی میں ایک مشک پر جانے والے فوجی کافلے پر گھات لگائے مسلح افراد نے حملہ کر دیا جیسے ہی زخمی اہلکاروں کی مدد کو ایک کافلہ پہنچا تو زوردار دھماکہ ہو گیا ترکی نے پاکستان سمیت کئی ممالک سے آنے والوں کے لیے سخت شرائط آئیت کر دی ترک حکام کے مطابق نئی ٹریول پالیسی کے تحت غیر ملکی مسافروں کو ترکی پہنچنے کے بعد سات سے دس روز قرنٹینہ میں رہنا ہوگا حکام نے بتایا کہ ترکی نے ہوتل قرنٹینہ کے اخراجات بھی مسافروں کو خود برداشت کرنے ہوں گے اور حکومت کے منظور شدہ ہوتل میں قرنٹینہ کے لیے دو سو یورو بھی ادا کرنے ہوں گے ملک میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں دیس ٹی وی یو ایس ای نیشنل میں سن بغیر شناختی کارڈ والے بالے غفرات کی ویکسینیشن کا عمل شروع ایسے افراد جنہیں شناختی کارڈ کے رسل میں مشکلات کا سامنا ہے ان کی کرونا ویکسینیشن بھی شروع کر دی گئی ہے مہکمائی صحت سن کے مطابق ابتداء میں ایکسپو سینٹر میں ایسے افراد کی ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا ہے جن کے پاس قومی شناختی کارڈ موجود نہیں وہ اپنا کوئی دفتاویزی ثبوت دکھا کر کرونا ویکسین لگوا سکتے ہیں کرونا وبا انڈور ڈائننگ پھر بن کاروباری سردرمیہ رات آٹھ بجے بن کرنے کا فیصلہ اسد امر نے کہا کرونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی صحت کے ساتھ روزگار کا خیال بھی ہماری ذمہ داری ہے ہمیں احساس ہے کہ بندشوں سے عام آدمی پر بہت اثر پڑتا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کی منظوری سے کچھ فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں پر اطلاق تین اگستے اکتیس اگستک ہوگا سینیٹر فیصل جاوید کا جن سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ ایک بار پھر دور دیتے ہوئے کہ بچے سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام فانسی دینے پر اتفاق کی رائے پیدا کرنا ناگزیر ہے بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والے انسان نہیں بہشی درندے ہیں ان درندوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے سندھ حکومت نے ہڈھرمی کا مظاہرہ کر کے مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ہڈھرمی کا مظاہرہ کر کے مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا مکمل لوگ ڈاؤن سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے سندھ میں لوگ ڈاؤن سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سوچنا ہوگا کہ آخر کراچی میں کرونا کی شرعہ پیس سے سب تک پہنچی کیوں وہ اس لیے کہ سندھ حکومت کرونا ایسو پی پر عمل درامت نہیں کروا سکی اور اب دیسی ٹی وی یو ایسے عجیب و غریب دنیا مسلسل ایک سار سے روزانہ دریہ میں غوطہ لگانے والا شہری ایک امریکی شخص کو دریہ میں چھلانگ لگانے والے شخص کا باقاعدہ خطاب مل گیا ہے کیونکہ وہ روزانہ بلاناغہ دریہ میں شیگن میں غوطہ لگا رہے ہیں امریکی موسیقہ ڈین اور کونر مسلسل ایک سار سے روزانہ دریہ میں شیگن میں غوطہ لگا رہے ہیں صحت کی دنیا سے کچھ قبریں دیسی ٹی وی یو ایسے ہیلپ میں دماغی صحت کے لیے مفید ترین ٹوٹ کے باز نہایت سادہ تجاویز پر عمل کر کے دماغ کو تنظر سکوانہ رکھا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے دنیا سے کچھ قبریں دیسی ٹی وی یو ایسے ہیلپ میں یہ ٹیکنالوجی پلاسٹک کے کچھرے کو کھانے میں بدل سکتی ہے بیکٹیریا استعمال کرتے ہوئے مختلف اقسام کے پلاسٹک کو پروٹین میں تبدیل کیا جا رہا ہے کاروباری دنیا سے کچھ قبریں دیسی ٹی وی یو ایسے بزنس میں ڈالر کی قدر دس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر کے انٹر بینک ریٹ ایک روپے چوبیس پیسے کے اضافے سے ایک سو تریسٹھ روپے سرسٹھ پیسے پر بند ہوئی سونے کی قیمت میں اضافہ سونے کی فیتولہ قیمت بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار چھ سو روپے ہو گئی انٹیجنمنٹ کی دنیا سے کچھ قبریں دیسی ٹی وی یو ایسے شو بزنے سلمان خان کے جیل میں گزارے گی تکلیف دے دن میں نے کبھی ورزش نہیں چھوڑی میں دن میں دو بار مختلف ورزش کرتا تھا سلمان خان شہنشاہ غزل مہدی حسن کے بیٹے گلوکار آصف مہدی انتقال کر گئے آصف مہدی کو شگر اور گردوں کا آرزہ لاحق تھا اور کئی عرصے سے ڈائلیکس پر تھے کھیلوں کی دنیا سے کچھ سنسنی خیص قبریں دیسی ٹی وی یو ایسے اسپورٹس میں ٹوکیو اولیمپکس میں پاکستان کے تین مزید کھلاریوں کا سفر ختم ہو گیا اب آخری ایسلیٹ اشد نئیم چار اگس کو جیولین تھرو ایونڈ میں قسمت آزمائیں گے انگلینڈ کی مزبانی کا خواب سراب نظر آنے لگا فوری بعد شیڈیول پاکستان ٹور پر بھی خدشات کے سامنے ملانے لگے اب تک کے لیے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے